اردو کے استاد ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں جو یہ پروفیسر کلیم احسان بٹ صاحب کی جو شخصیت ہے جو انسان دوست عدب دوست اور علم دوست انسان ہیں اور آج ہماری دعوت پر یہ تشریف بھی لائے ہیں پاگٹی ہاؤس میں اس وقت ہم مجود ہیں تو آپ نے ان کو ایزا شائر نقاط رائٹر کس طرح سے پایا ہم چلتے ہیں سب سے پہلے پروفیسر شفقت رسول مرزا صاحب یہ بھی کولم نگاہ رہے ہیں شائر ہیں اور مایا ناز شائر ہیں اور نقاط بھی ہیں جی سر اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ سر ٹک ٹاک ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے یہاں ہمیں ٹائم دیا اور اتنے خوبصورت جو عدب دوست انسان سے ہماری ملاقات کر رہی کیا کہنا چاہیں گے آپ نے پروفیسر کلیم احسان بٹ صاحب کو اپنی زندگی میں کیسا پایا یہ بتائیے گا جی میں اس سلسلے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر کلیم احسان بٹ صاحب سے میرا پہلا تعرف اس وقت ہوا کہ جب میری گورنمنٹ سائنس کالج گجرات میں اردو کے لیکچرار کی حصیت سے پہلی پوسٹنگ ہوئی تو اس دوران مجھے کلیم احسان بٹ صاحب کی شخصیت کا پتہ چلا تو پھر گورنمنٹ زیمیدار کالج گجرات میں کہ جہاں یہ اردو کے استاد کی حصیت سے اپنے فرائز انجام دے رہے تھے میری ان سے ملاقات ہوئی اور تب سے لے کر اب تک میں نے یہی دیکھا کہ کلیم احسان بٹ صاحب جو ہیں یہ ایک بہت اچھے انسان ہیں یار باش آدمی ہیں اور پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں اور جہاں یہ بہت خوبصورت شاعر ہیں بہت خوبصورت نقاد ہیں وہاں یہ بہت اچھے جو ہے وہ منتظم بھی ہیں چونکہ اس زمانے میں کلیم احسان بٹ صاحب گورنمنٹ زیمیدار کالج میں بڑی اچھی شیری نشستیں جو ہے وہ منعقد کروایا کرتے تھے اور یہاں تک کہ انہوں نے تو اس کالج میں بعض ایسے بھی مشاعریں جو ہے وہ ارینج کروایا کہ جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی لاکھ ڈیڑھ دو لاکھ جو ہے وہ لگ گیا ہوگا جس میں بڑے بڑے شاعر جو ہے وہ وہاں پہ آتے رہے تو اس وقت کلیم احسان بٹ صاحب نے ہم لوگوں کو جو ہے وہ بہت وہاں پہ انٹرٹین کیا اپنی عدبی نشستوں میں بھی ٹھیک ہے اور جیسے کہ ہم جو ہے وہ پردیس میں جا کر بیٹھ گئے تھے تو وہ پردیس میں جب انسان جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو انسان کو سامنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تنہائی کا تو کلیم احسان بٹ صاحب نے اس وقت ہماری جو ہے وہ تنہائیوں کو اپنی خوبصورت نشستوں سے جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ بنا دیا کہ اب بھی جب ہم جو ہے وہ ایک کافی عرصہ گزر چکا ہے ہم میں ادھر لاہور میں بیٹھا ہوں مجھے نہ صرف گجرات یاد آتے ہیں بلکہ گجرات کے دوست بھی یاد آتے ہیں ان میں کلیم احسان بٹ صاحب کی جو ہے وہ محبت بھی مجھے جو ہے وہ یاد آتی ہے اور وہی اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دونوں جو ہے وہ اس پاکٹی ہاؤس میں موجود ہیں جہاں جو تک کلیم احسان بٹ صاحب کی جو ہے وہ شاعری کا تعلق ہے کلیم احسان بٹ صاحب کی جو ہے وہ نصر کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیم احسان بٹ صاحب جو ہے وہ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں بطور کریٹک جو ہے ان کی کتاب جو ہے وہ مقالات کلیم وہ ان کے مزامین کا جو ہے وہ ایک خوبصورت مجموعہ ہے کہ ان کی کتاب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موسیقی